اوہر چھاسٹ رن چار آؤٹ انڈیا کیا پہ رنج کون کر گئی ہے پھر یہ ویراد کو تم نے آؤٹ کر لیا روہٹ کو تم نے بول کر دیا گل کو تم نے بول کر دیا این ہردک پنڈیا مس پاہ جس فینٹیسٹک ہیس کنسسٹنٹ جب وہ مشکل میں ہوتی ہے ان کی ٹیم جب بھی ہوتی ہے تو وہ آ کے بیچ میں اس کو سنبھال لیں ہی کوشش کرتی بادیشان کشن نے جو بیٹنگ کیا آج آئے 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 ہیس کنسسٹن کا نام لیتا ہے کوئی گل کا نام لیتا ہے لوگ مجھے بھول گئے چار چار کیپر بتاتے ہیں میرا ذکر ہی نہیں آتا تو آج اس نے اپنا تذکرہ سب سے اوپر کر لیا یہ چیز دیکھیں ہیشان کشن کی بیٹنگ ٹیمپرامنٹ اس کی مچورٹی کہ ایسے پریشور پہلا میچ پسٹ ٹائم اس نمبر پہ آ کے کھیل رہا کہ ایسے میچ کو لے کے چل رہا صحیح بات ایسے دیکھیں کرکڑا جو کھیلتا ہوا آ رہا تو مچورٹی کے ساتھ لیا لگی نہیں رہا وہ پریشور میں ایسے فیل فری ہو کے فلو میں کھیل رہا چار آگ دھونے کے بعد پانچ کے ایوریج کو لے کر کنٹینیو چلے وہ کنٹینیو چلے سہتیش آشاریہ ایک بہت ایک سو پچاس ڈوت ہے جس کے اندر ایک سو پچاس یعنی کہ بیس اوٹ ڈوت تھے اینڈیا نے جی پچیس آور پورے ڈوت ہے آدھے آور میں یہ رن بنے نا یہ بہت آپ تھوڑی سی سٹرائک روٹیشن اگر کریں گے اور اس وقت وہ ریکوائرمنٹ تھی آپ کو وکٹ کا پتہ چلتا ہے آپ کو بولرز کا پتہ چلتا ہے کہ کس لیندھ پہ کرا رہے ہیں فیل پلیسمنٹ کیا ہے تو آپ بھی سیٹ ہو جاتے ہیں how he handled the pressure especially اس کا بھی جو رول ہے team میں as a finisher اور finisher تب ہی آپ ہو سکتے ہیں جب آپ mentally strong ہو self-believe ہو اور ایسی situations بھارتیہ کرکے ٹیم پاکستان کے خلاف اسی آقب 2023 کے ایک بہد اہم مقابلے میں بھیڑ رہی ہے اس match میں ٹیم انڈیا کا top order بری طریقے فیل رہا روحی سرما بیراد کولی سنبنگل اور سرے سیر جیسے بڑے بللے باج اس مقابلے میں پاکستان کے تیج گیندباجوں کے سامنے بری طریقے سے فیل ہو گئے لیکن اس کے بعد ہارتک پانڈیا اور عیسان کسن کی جوڑی نے ٹیم انڈیا کو موسکل سے نکالا اور بھارتیہ ٹیم ایک اچھے سکور تک پہنچنے میں کامیاب رہی ان دونوں کھلاڑیوں نے پاکستان کے خلاف ایک بڑا ریکارڈ بھی توڑ دیا عیسان کسن اور ہارتک پانڈیا کی جوڑی نے جب بللے باجی شروع کیا تو ٹیم انڈیا چھا چھٹ رن پر چار وکٹ کھو کر جوج رہی تھی یہاں سے ان دونوں کھلاڑیوں نے کل 138 رن جوڑ دیئے ہارتک نے اس میچ میں 87 رنوں کی پاری کھیلی وہی عیسان کے بللے سے 82 رن نکلے پانچوے وکٹ کے لیے یہ بھارتیہ ٹیم کی کسی بھی جوڑی کا پاکستان کے خلاف سب سے بہترین ریکارڈ ہے پانچوے وکٹ کے لیے پاکستان کے خلاف اتنی بڑی ساجہ داری ٹیم انڈیا کے کوئی بھی دو بللے باج نہیں کر پائے تھے ہارتک اور عیسان کی 138 رنوں کی ساجہ داری سے پہلے یہ ریکارڈ راحل دربیڈ اور محمد کیف کے نام تھا کیف اور دربیڈ نے 2005 میں پاکستان کے خلاف پانچوے وکٹ کے لیے 135 رن جوڑے تھے اس کے علاوہ ان دونوں کھلاڑیوں نے 2004 میں ہی یہ ریکارڈ بنایا تھا دربیڈ اور کیف نے 2004 میں 118 رن پانچوے وکٹ کے لیے بنایا تھے تو دوستو چلی ویڈوں چلتے ہوں دیکھتے ہیں کہ دونوں کی بیٹنگ کے بعد پاکستانی ویڈے کا کیا ریکشن ہے جب بیٹنگ گر رہی تھی تو سارا کچھ اچھا چل رہا تھا جیسے ہی کچھ ہوا بکٹ تھوڑا سلو ہو گیا تھوڑا سا یہ ہو گیا یہ ہوتا ہے وقت پتل گیا حالات پتل گیا جذبات پتل گیا تو یہ بات پر ہے مسیم بھائی لیکن آپ یہ چیز دیکھیں شان کشن کی بیٹنگ ٹیمپرامنٹ اس کی بچورٹی پیلا میکچ پرس ٹائم اس نمبر پر آکے کھیل رہا کیسے میکچ کو لے کے چل رہا صحیح بات اس کے پیچھے دیکھیں جو کھلتا ہوا آ رہا ہے تو مچورٹی کے ساتھ لیا لگی نہیں رہا وہ پریشر میں ایسے فیل فری ہو کے فلو میں کھل رہا ہے مزہ آ رہا اس کی بچی بات ہے چار ڈکٹے گرنے کے بعد بھی رن ریڈ بھی نہیں گرنے دیا رن ریڈ بھی نہیں گرنے دیا تو مچورٹی نظر آ رہی ہے کہ وہ پریشر میں وہ نہیں آئے ہوئے ہیں چار آؤٹ ہونے کے بعد بھی کامی وہ جو ہم ڈپٹ کی بات کر رہے تھے چار وکٹ کسی بھی ٹیم کی اگر گر جائے تو بہت زیادہ انڈر پریچر آ جاتے ہیں لیکن ہم ہم لوگ تو بہت پینک کر جاتے ہیں کار ہمارے سترہ ٹھوڑڈر ہم کیا اور بھی ٹیم میں گرتی ضرور ہے بڈ آئی تنگ انہوں نے اپنے حساب سے جو ڈپٹ بنائی تھی ابھی تک تو وہ اس پر پورا جا رہا ہے انڈلیس کے دو تین وکٹ ایک دم گریں تو پھر یہ دو سو کے اندر پاہی جا سکتے ہیں یہ پارنشپ کی وجہ سے وہ زیادہ بچ رہے ہیں اگر یہ بھی جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو میں دیکھتا تھا دیفت کیا کرتے ہیں ابھی وہ آؤٹ ہونے دیں پھر دیکھیں پھر کتنا سکورتے ہیں وہ تو ہم خود بھی کہہ رہے ہیں لیکن یہی ایک بڑی ٹیم کی نشانی ہے کہ وہ فائٹ بیک کرتے ہیں چار گر جائیں وکٹیں پانچ گر جائیں اس پریشر کے لیے لاتے ہیں اب یہاں سے آخری دو منٹ ہے یہ سکورم سب نے دیکھ لیا یہاں سے سٹارٹن فنوی شریف جد صاحب آپ پردک کریں اگر پچاس آور پورے ہوتا ہے جو گر لگ رہے ہو جائیں گے بارش کی ویسے کتنی ہوتا تو کتنا رن منتا ہے انڈیا دو سو ستتر بے کھڑے ہیں مہین جو کھڑے ہیں جنب مجھے وہی در لگ رہا ہے کہ آخری اٹھارہ اور میں اگر یہ ایک سو چالی سن بن گئے تو وہی ڈالر کا ریٹ ہو جائے تھا اچھا ہاں تقریباً تین سو کے آس پاس جنب میں خواہش ضرور بتاؤں گا آپ نہیں بتانے دے لیکن خواہش یہ کہ دو سو پچیس تک لیکن وہی دو سو پچیس تک لیکن وہی دو سو پچیس ہی بھی کر لے ہیں ٹیس سو پچیس کی کر لے ہیں لیکن لگ کیا رہے لگ یہ رہے دو سو پچسٹر دو سو پچسٹر جنب دعا یہ کہ دائی سورن سے زیادہ نہ ہو لیکن لگ یہ رہا کہ تین سوکے قریب ہونے کو ہے اگر یہ اگر آؤٹ نہیں ہوئے تو نیور نو سے زیادہ نہ ہو جائے گئے نہ کریں پلیز ان کو آؤٹ کریں یہ ڈالر کے قریب پہنچ سکتا ہے یہ ڈالر سے اوپر بھی جا سکتا ہے پلیز ان کو آؤٹ کریں اور یہ پارٹنشپ کو بریک کریں تاکہ جو نیکس بیٹسپنز ہیں اگر جلتی آ جائیں گے کیونکہ وہ جو دو آل راؤنڈر ہیں ان کو وہ ٹائم نہ دیں جو کہ آخری کے آٹھ ڈس آور ہوتے ہیں وہ آئیں گے وہ کھل کے کھیلیں گے وہ ابھی آئیں تاکہ تیرو چار پانچ چی آور پھر سیٹل ہو اور پھر کہیں جا گے اگر دوبارہ ہم لکی رہیں اور ان کو وہ جو فری ٹائم نہ ملے سپیس نہ ملے تو اچھا ہوگا یہ پہ رنج کون کر گیا ہے پھر یہ ویراد کو تم نے آؤٹ کر لیا روہٹ کو تم نے بول کر دیا گل کو تم نے بول کر دیا اور شریعہ سیئر تم کھا گیا شورٹ بول کے اوپر تو پھر بچا کون انڈیا کے پاس ابھی ایک تو وہی بچا پانڈیا جو کہہ رہا تھا بیسٹ انڈیس سے ہارنے کے بعد ہارنا جو ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے ٹیم کے لیے اچھا بھئی کتنا اچھا ہوتا ہے یہ اس سے اپنی بیٹنگ سے بتا دیا کہ میں چاہتا تو بلہ نیچے ہی رکھتا میرے سو جاتے یہ بتایا ہیشان کشن نے کہ میں چاہتا کہ سورن ابھی کونسا بلے بات چھوڑتا ہے اپنے سو بلہ کیوں ڈھائے ہوتا ہے اس کا مطلب ہے ٹیم کی ضرورت ہے ٹھیک ہے مطلوبہ اسکور پہ نہیں پہنچا مگر انٹینڈ کے نظر آئی چار ہار دھونے کے بعد پانچ کے ایبریج کو لے کر کنٹینیو چلیں وہ کنٹینیو چلیں سہتیش آشاریا ایک بہت ایک سو پچاس ڈوٹ ہے جس کے اندر ایک سو پچاس کہنے کہ ڈوٹ ہے ڈوٹ ہے ڈوٹ ہے ڈوٹ ہے جو پاکستان کی میڈیا ہے وہ پوری طریقے سے کہیں نہ کہیں جو بابا راجہ میں اس پر بھڑک ہوئی ہے دوستو اگر مائش کی بات کیجئے تو ایسیہ کب کے مقابلے میں ٹیم انڈیا نے ٹوچ جیت کر پہلے بلے باجی کرتے ہوئے ہارتک پانڈیا اور عیسان کی سن کی تُبھانی بلے باجی اور کمال کی ساجداری کی چلتے دو سو سرسٹھ رنوں کا لقش پاکستان کے سامنے کھڑا کر دیا تھا دوستو پاکستان میں اس کے اوپر کافی زیادہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے کہ جب جو پاکستان کے جو تیج گیند باجیں وہ پوری طریقے سے بھارتی بلے باجیوں پر ہاپی ہو رہے تھے تب جو بابا راجہ میں اس نے لگتار پندرہ اوبر سے لے کے تیس اوبر تک اس پینڈروں کو کیوں لگا دیا اور دوستو یہ ہی سمیہ تھا جب عیسان کیسن اور ہردیک پانڈیا کی جو ساجداری ہے وہ پوری طریقے سے پن پی اور دونوں نے بہت اچھے رن جو ہے وہ انڈیا کے لیے بنایا اور انڈیا کو اس لقش تک پہنچا دیا دوستو انڈیا کی جو بلے باجی وہ سرو کے جو بلے باج ہے وہ تو کچھ اچھا نہیں کر پہ لیکن جس طریقے سے ہردیک پانڈیا پر لگاتار بڑے میچوں میں کیسے کھیلے جاتے ہردیک پانڈیا نے ہمیسے یہ چیز ثابت کیا ہے دوستو یہ پہلی بار ہردیک پانڈیا نہیں کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی یہ چیز یہ کر چکے ہیں اور عیسان کیسن جو کی ایک نیا ٹائلینڈ ہے انہوں نے بھی دکھا دیا ہے کہ آخر کار بھارتی ٹیم میں ان کو کیوں لیا گیا ہے اور دوستو بھارتی ٹیم نے ان پہ بہت زیادہ بیسواس کیا ہے اور اس بیسواس کا آج جو سلح ہے وہ کہیں نہ کہیں جو انڈیا سے ان کو انہوں نے دیا ہے کیونکہ بھارت کی ویکٹ جیس طریقے سے گیر رہی تھی نہیں لگ رہا تھا کہ دوستو رن بھی بند پائیں گے لیکن ان دونوں کے بدولت ہی بھارتی ٹیم جو ہے وہ دوستو کراس کر پائی تو دوستو اس کا آپ کی رہا ہے کومنٹ کے بتائیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک گیا ہے اور ہمارا چینل آئی نیل یوش کو سبسکرائب کر لیں